ہلو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست راج لودھی اور آج ہم منسٹری آب پاور کی سکیم ڈسکس کریں گے اج کافی ساری سکیم ہے سو بھاگ اجالہ ادھے سکیم ساتھی سکیم اسٹریٹ لائٹنگ نیشنل پروجیکٹ توریال ہائیڈرو پاور الیکٹر پروجیکٹ چلیے دیکھ لیتے ہیں اب ہم منسٹری آب پاور کی سکیم ڈسکس کریں گے اس میں پہلی سکیم ہے اسٹریٹ لائٹنگ نیشنل پروگرام کے بارے میں ایس ایل این پی تو یہ جو پروگرام ہے یہ نریندر موڈی نے جنبری دوہزار پندرہ میں اس کو لانچ کیا تھا اس پروگرام کے تحت گورنمنٹ جو کنونشنل اسٹریٹ لائٹنگ ان کو ریپلیس کر کے انرجی افیشینٹ ایل ایڈی لائٹ لگانے کا سوچ رہی ہے اس پروڈیکٹ کی جو ٹوٹل فنڈنگ ہے ایک فرنچ کمپنی ہے اے ایو ڈی وہ اس پروڈیکٹ کی فنڈنگ کر رہی ہے دھیان رکھئے گا یہ ورلڈ کا لارجسٹ اسٹریٹ لائٹ ریپلیس منٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے جو کنونشنل اسٹریٹ لائٹ ہیں ان کو ہٹا کے انرجی ایفیشنٹ ایل ایڈی لائٹ لگائے جا رہے ہیں اس پروڈیکٹ کے لیے گورنمنٹ ایک باڈی ہے انرجی ایفیشنسی سرویس لیمیٹیڈ اس کمپنی کے دوارہ یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سا ہم اس باڈی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ای ای ایس ایل اینرجی ایفیشنسی سرویس لیمیٹیڈ یہ ایک کمپنی ہے جو کی ہنڈیڈ پرسنٹ گورنمنٹ اونڈ ہے ہے نا اس میں پوری جو بھاگیداری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے یہ ایک انرجی سرویس کمپنی ہے جو کی منسٹری آپ پاور کے تحت سیٹ اپ کی گئی تھی جس کا کام ہے جو انرجی ایفیشنسی سے جڑے ہوئے پروڈیکٹ ہیں یہ ان کو ایمپلیمنٹ کرواتا ہے یہ کئی ساری کمپنیوں کا جوائنٹ وینچر ہے جس میں آپ کا اینٹی پی سی پی ایف سی پاور فائننس کورپریشن آر ای سی ریورل الیکٹری فیکیشن کورپریشن انڈ پاور گریڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈسکوم رہتے ہیں ان کی کپسٹی بیلڈنگ کرنے کے لیے جو ریسورسے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ انرجی ایفیشنسی سرویس لیمیٹیڈ پروائیٹ کرتا ہے ہمارا کنٹری میں نیشنل ایکشن پلان فور کلائمیٹ چینج جس میں سات پروڈیکٹ ہیں اس میں سے ایک نیشنل مشن فور انہینسڈ انرجی ایفیشنسی جو پروگرام ہے وہ اسی باڈی کے تروں اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا سٹریٹ لائٹنگ نیشنل پروگرام کے بارے میں کورپوائنٹ بس اس کا اتنا ہے کہ گورنمنٹ کنونیشنل سٹریٹ لائٹ کو ریپلیس کر کے LED لائٹ لگانے کا سوچ رہی ہے سبھی جگہ 2019 تک یونین مینسٹری کو پاور کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے اور ای ای ایس ایل اس کو ایمپلیمنٹ کروا رہا ہے چلیے آگے چلتے ہیں سیکنڈ اسکیم سو بھاگ گے اسکیم ہے جس کو پردھان منطری سہج بجلی ہر گھر یوجنا بھی بولتے ہیں 2017 میں یہ اسکیم لانچ کی گئی تھی یہ اسکیم منسٹری آف پاور کے تحت لانچ کی گئی ہے اور گورنمنٹ اس میں گرامین اور شہری لیول پہ ہر ہاؤس ہولڈ تک لاسٹ مائل الیکٹرسٹی کی کنیکٹیوٹی پہنچانا چاہتی ہے ایسے جو بینیفیشیری ہوں گے ان کو سوچو ایکونومک کاسٹ سینسس ایسی سیسی کے دوہزہ گیارہ کے ڈیٹا کے بیس پہ ایسے ہاؤس ہولڈ کو فائنڈ کیا جائے گا جہاں پہ الیکٹرسٹی نہیں پہنچی ہے اور ان کو الیکٹرسٹی پروائٹ کی جائے گی اور جو فیملیز ایسی سیسی کے تحت بھی کبر نہیں ہو پائی ہیں ان کو گورنمنٹ پانچ سو روپے میں پانچ سو روپے لیے جائیں گے اور ان کو بھی الیکٹرسٹی پروائٹ کر دی جائے گی اس کے تحت گورنمنٹ چوبیس گھنٹے ساتوں دن الیکٹرسٹی کبریج کرنے کا سوچ رہی ہے دوہزار انیس تک منشٹری اور پاور کے تحت ایک نورتنا سینٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہے آری سی رورل الیکٹریفیکیشن کورپوریشن لیمیٹیڈ یہ ایک نوڈل ایجنسی ہوگی اس اسکیم کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سو بھاگ اسکیم کے تحت کچھ جو ایکیپمنٹ ہیں جیسے کی ٹرانس پورمر وائر میٹر ان پر بھی گورنمنٹ سبسیڈی دے گی ہے نا تو یہ تھا ہمارا پردان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا کے بارے میں جس میں گورنمنٹ 2019 تک سب ہی گھروں میں بجلی پہنچانے کا سوچ رہی ہے اور اس کے جو بینفیشیری ہوں گے وہ سوچو ایکونومک کاس سینسس 2011 کے ڈیٹا کے بس پر سیلیکٹ کیے جائیں گے آری سی رورل الیکٹریفیکیشن کورپوریشن لیمیٹیڈ نوڈل ایجنسی ہوگی جو کی منسٹری و پاور کے تحت کام کرے گی اور اس میں جو ایکیپمنٹ ہوں گے ٹرانس پورمر وائر میٹر ان پر سبسیڈی دی جائے گی اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ نے ایک بیپ پورٹل بھی لانچ کیا ہے جس کا نام ہے سو بھاگ ہے اور اس بیپ پورٹل کے تھو گورنمنٹ جو الیکٹریفیکیشن کی پروگریش ہے اس کو مونیٹر کرے گی کی منسٹری ویس پہ کیا مونیٹرنگ ہوئی ہے کتنا الیکٹریفیکیشن ہوا ہے اسٹیڈ وائس جو ٹارگٹ دیے گئے تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہاؤس ہولڈ میں الیکٹریفیکیشن کی کیا پروگریش ہے اس ٹائپ سے ہے نا تو دھیان رکھیے گا یہ تھا ہمارا سو بھاگ کے اسکیم کے بارے میں چلیے آگے چلتے ہیں اگلی اسکیم دین دیال اپاد دھیائے گرام جیوتی یوجنا کے بارے میں ہے پہلے اس اسکیم کا نام راجب گاندی گرامین بیدیوتی کرن یوجنا تھا اس میں گورنمنٹ جو رورل ہاؤس ہولڈ نے ہر ایک گرامین پریوار کو چوبیس گھنٹے ساتوں دیال دن انلم انٹرپٹیڈ pretty سپلائی کرنے کا سوچ رہی ہے م goinہ پھر سے بولتا ہوں گورنمنٹ اس اسکیم کے تحت 2022 اب جو ہر ایک گاؤں کا وار ہاؤس ہول ہے اس کو چوبیس گھنٹے ساتوں دن انع terminology systckوж رہی ہے اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ کی سپلائی کے علابہ گورنمنٹ کا ایک فوکس اور بھی ہے جو ہے پاور لسھ ہے نا اس کے لیے گورنمنٹ جو سب ٹرانس میشن ہے یا جو ڈسٹیویشن نیٹ ورک ہے اس کو اسٹین کرنے کا سوچ رہی ہے مایکرو گریٹ کو اور زیادہ اسٹین کرنے کا سوچا ہے گورنمنٹ نے تاکہ جو ویریس پوائنٹ پہ پاور کا لاؤس ہوتا ہے اس کو روکا جا سکے اس سکیم کے تحت جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹرسٹی اس سکیم کے تحت گورنمنٹ اگری کلچر کے لیے جو الیکٹرسٹی سپلائے ہوتی ہے اور اور غریل اپ یک کے لی ویسے کے لیے جو الیکٹرسٹی سپلائ لیاں ہوتی ہے اس کے جinci دو ال poking forنشبات ہیں اس کو separate کرنے کا سوچ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب خیتوں میں جو light جا رہی ہے اسے لیےajہاں سے amateur سپلائے ہو رہی ہے اس کا فیڈر نیٹ، سپرائی کر سوچ رہی ہے اور جو گاؤں گاؤں میں ایکٹرسٹی جاتی ہے ہوتا کیا ہے کبھی کبھی سیلم روٹ رہتا ہے تو اس سے کیا ہے connection میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور electricity کبھی کبھی پہنچ نہیں پاتی ہے تو ایسے میں یہ دونوں فیڈر agriculture والا اور جو ہاؤسول supply کے لیے ان دونوں کو الگ کرنے کا سوچ رہی ہے ٹھیک ہے تو دھیان رکھیے گا اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ government ہر point پہ میٹرنگ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے جو بھی input points ہوں گے فیڈر ہوں گے جہاں سے بھی distribution ہو رہا ہے تو سب ہی جگہ پہ government electricity کی monitoring کرے گی اور اس کی میٹرنگ کرے گی کس level پہ کیا کام چل رہا ہے تو یہ تھا ہمارا دیندہیال اپادیا ہے گرام جوتی یوجنا کے بارے میں دھیان رکھیے گا چلیے آگے چلتے ہیں آگے اجالہ سکیم ہے جس کا فلفام ہوتا ہے انت جوتی بائی افورڈیبل LED فور آل پہلے اس سکیم کو دوہزار پہلے سے سکیم کو بچت لیمپ یوجنا بولتے تھے لیکن دوہزار پندرہ میں گورنمنٹ نے اس کو ریپلیس کر دیا اور پھر وہ اجالہ سکیم لے کے آئی جس کا فلفام ہے انت جوتی بائی افورڈیبل LED فور آل اس میں گورنمنٹ ایفیشنٹ لائٹنگ کو پرموٹ کر رہی ہے ایسے ایکیپمنٹ پہ فوکس کر رہی ہے جو انرجی ایفیشنٹ ہو اس کے تحت گورنمنٹ جو LED بلب ہیں ان کے یوز کو پرموٹ کر رہی ہے لوگوں میں جاگ روکتا فیلانا ہے ایسے ایکیپمنٹ کی سپلائے کرنا ہے تاکہ ایلیکٹسٹی کے بل کام آئے اور چیزیں انوارمنٹ فرینڈلی رہیں ٹھیک ہے تو انت جوتی بائی افورڈیبل LED فور آل دوہزار پندرہ میں اسکیم آئی تھی اور اس میں گورنمنٹ ایلی ڈی بلب کو پرموٹ کر رہی ہے ایسے ایکیپمنٹ پہ فوکس کر رہی ہے جو کی انرجی ایفیشنٹ ہوں اور اس میں ایلیکٹسٹی بل کام آئے یہ جو اسکیم ہے ای ای ایس ایل کے دوارہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے جو کی ورک کرے گا منسٹری آف پاور کے تحت تو یہ تھا ہمارا اوزالہ اسکیم کے بارے میں دھیان رکھئے گا اینرجی ایفیشنسی سروس لیمیٹیڈ ہم اس باڈی کے بارے بات کر چکے ہیں بتائیے اب اس سے پہلے ہم کہاں ڈسکس کیا تھا ہم نے اس سے پہلے اس بڑی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ایس ایل این پی شٹریٹ شٹریٹ لائٹنگ نیشنل پروگرام میں جہاں پر ہم شٹریٹ لائٹنگ کی بات کر رہے تھے چلیے آگے چلتے ہیں آگے ساتھ ہی اس کی میں جس کا فل فرم ہوتا ہے سسٹینیبل ڈ ایسلیریٹڈ اڈاپشن آف ایفیشن ٹاک 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 ٹا 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 دیکھئے اس میں کیا ہے جو ٹا 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 ٹ تاکہ اس مول اندسٹریز کی ہیلپ کی جائے یہ جو ساتھی اسکیم ہے منسٹری آف پاور اینڈ منسٹری آف ٹیکسٹائل کا جوائنٹ کولوبریشن ہے اس میں جو ایک باڈی ہے انرجی ایفیشنسی سربس لیمیٹیڈ ٹھیک ہے ایک پبلک سیکٹر کی انٹیٹی ہے جو کی منسٹری آف پاور کے تحت آتی ہے وہ کیا کرنے والی ہے کی جو انرجی ایفیشن پاور لومز ہوں گے موٹر ہوں گے ریپیئر کٹس ہوں گے ان کو بہت زیادہ بلک کوانٹیٹی میں پروکیور کر لے گا اور پھر جو ایسے پاور لوم جو کی انرجی ایفیشنٹ ہیں یہ اسمال اور جو میڈیم پاور لوم یونٹ ہوتے ہیں جہاں پہ کپڑے بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کو بیت نو اپرنٹ کاسٹ کے پروائیٹ کر دے گا سمجھ آ رہا ہے اس اسکیم کے تحت جو کی منسٹری آف پاور اور منسٹری آف ٹیکسٹائل دونوں مل کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں جو باڈی ہے انرجی ایفیشنسی سرویس لیمیٹیڈ جو کی منسٹری آف پاور کے تحت آ رہی ہے وہ انرجی ایفیشنٹ پاور لوم موٹر ریپیئر کٹ ان کو بہت زیادہ ایماؤنٹ میں بلک کوانٹیٹی میں ان کو پروکیور کر لے گا اور جو چھوٹی اور میڈیم ٹائپ کی پاور لوم یونٹ ہیں جہاں پہ کپڑے بنایا جاتے ہیں یہ ان کو نو اپ فرنٹ کاؤسٹ کے پروائٹ کر دے گا نو اپ فرنٹ کاؤسٹ کا مطلب یہ ہے کی اپ فرنٹ کاؤسٹ مطلب کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو منی دی جاتی ہے اسے اپ فرنٹ کاؤسٹ بولا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی اپ فرنٹ کاؤسٹ نہیں لی جائے گی ہے نا تو یہ تھا ہمارا ساتھی اسکیم کے بارے میں دھیان رکھیے گا اس میں جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا انرجی ایفیشنزی پاور لوم موٹر ریپیئر کٹ یہ سارے پروکیور کر کے جو اسمال اور میڈیم پاور لوم یونٹ ہیں ان کو اپ فرنٹ بنا اپ فرنٹ کاؤسٹ کے پروائٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے سوری تو یہ تھا ہمارا ساتھی اسکیم کے بارے میں چلیے آگے چلتے ہیں آگے وہ دیسکیم ہے جس کا فل فارم ہوتا ہے اجوال ڈسکوم اسیورنس یوجنا جو الیکٹری سٹی ڈسٹیویشن کمپنی ہوتی ہیں جنہیں ڈسکوم بھی بولتے ہیں یہ ان کے لیے بتی مدد دینے کا اور ان کے لیے ریوائیبل پیکیج کی بات کرتا ہے ہے نا جو ڈسٹیویشن کمپنی ہیں گاؤں کھیڑوں میں بل بغیرہ نہیں بھرے جاتے ہیں تو ایسے پہ ان پہ لوڈ بڑھتا جاتا ہے تو جو ڈسکوم رہتے ہیں وہ بہت زیادہ کرچ کے طالے دبے رہتے ہیں اچھے سے پرفرم نہیں کر پاتے اپنی سرویشن نہیں دے پاتے ہیں تو ایسے میں گورنمنٹ اوڈے سکیم لے کے آئیے اور ایسے میں جو ڈسکوم رہیں گے ان کو مدد دی جائے گی اور ان کے ریوائیبل پیکیج دیے جائیں گے ہوگا کیا اس میں جو اسٹیٹ گورنمنٹ رہیں گی اور اس کے تحت جو بھی ڈسکوم آتے ہیں اب ہر ایک ڈسکوم پہ جو بھی کرج چڑھا ہوا ہے تو اس کا جو سیونٹی فائب پرسنٹ جو ڈیٹ ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ لے لے گی ہے نا اور جو ٹوئنٹی فائب پرسنٹ ڈیٹ ہے وہ اس کو خود کو ڈیل کرنا ہوگا ڈسکوم کو اب اس میں کریں گے کیا جو اسٹیٹ گورنمنٹ رہے گی وہ بانڈ یسو کر دے گی سوڑن ڈیسو کر دے گی اور اس کے تھوڑ یہ لوگ ڈیٹ کو ڈیل کریں گے اور ٹوئنٹی فائب پرسنٹ سوڑن ڈیسو کرے گا آپ کے جو ڈسکوم بانڈ ہوتا کیا ہے بیسے تو آپ سمجھتے ہوں گے اور میں آپ کے نالچ کو انڈرسٹی میٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی بتا دے رہا ہوں جو بانڈ ہوتے ہیں یہ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا کرج لینے کا طریقہ ہوتے ہیں یہ ایک لانگ ٹم کے لیے یوز ہوتے ہیں اور جنرلی گورنمنٹ کے دوارہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کیا کرتی ہے ایک پیپر ٹائپ کا ہوتا ہے سیمپل سی بہتا میں کہا ہوں اور اس کی ڈیٹ انسٹرومنٹ کے لیے ہوتے ہیں تو اس کے ایک سال بعد اس میں لکھا رہتا ہے کہ ہم آپ کو آٹھ پرسینٹ کا بیاج دیں گے نا تو اس میں ایک بیاج ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں کبھی ڈیفولٹ نہیں کرتی گورنمنٹ تو ان کو سیپ مانا جاتا ہے سمجھ میں آرہی بات تو گورنمنٹ کچھ پاس جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو گورنمنٹ بانڈ یشو کر دیتی ہے بانڈ جو لوگ خریدتے ہیں ہنڈرڈ ڈوپی کا بانڈ ہے تو وہ اس طریقے سے پبلک خرید لے گی اور گورنمنٹ پاس پیسہ آ جاتا ہے اور پھر گورنمنٹ اس کو ریٹن کرتی ہے انٹریسٹ کے ساتھ میں تو یہ بانڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اجول ڈسکوم اسیورنس یوجنا میں جو ڈسکوم ہیں ان کے کرج کو ڈیل کرنے کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ جو سیونٹی فائب پرسنٹ کسی پرٹیکلر ڈسکوم کا جو ڈیٹ ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ڈیل کریں گی کیسے وہ بانڈ یشو کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو ڈسکوم ہیں وہ بھی ٹوئنٹی فائب پرسنٹ جو ان پر بچا ہوا ڈیٹ ہے اس کے لیے یہ بانڈ یشو کر دیں گے تو اس طریقے سے ایک ریزولیشن نکالا جا رہا ہے تاکہ جو ڈسکوم ہیں وہ اچھے سے پرفارم کر سکیں اور آگے ترقی کر سکیں اس سکیم کے کچھ ہائی لائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اس سکیم کے مادیم سے ادھے کے دوارا جو ڈسکوم ہیں ان کے اوپر برڈن کو کم کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ جو بھی ان کے اوپر کرج ہے انٹریسٹ لگ رہا ہے تو اس کو ریڈیوز کرنے کی بات کی جا رہی ہے دوسرا جو پاور پاور رہتا ہے اس کا جب سپلائے ہوتا ہے تو اس میں ٹرانسویشن لاؤس بہت زیادہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے تیسرا گورنمنٹ آپریشنل ایفیشنسی کو اچھا کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ پاور سپلائے کے لیے سے دوسرے ایریا میں کر رہے ہیں تو یادی اچھے طریقے سے آپ آپریشنل آپریشن کرتے ہیں ایفیشنسلی ان چیزوں کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا بھیجتے ہیں انفرسٹرکچر یادی آپ کا اچھا ہے تو اس میں کسٹ آف پاور کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تین بات ہو گئی چوتہ یہ ہے کی گورنمنٹ انرجی ایفیشنٹ ایک کیومنٹ یوز کرنے کی بقالت کر رہی ہے جس میں ایلی ڈی بلب ہوں گے اگری کلچر پمپ فین ائر کنڈیشنر یہ سب ایسے ہونے چاہیے جو کی کیسے ہونے چاہیے انرجی ایفیشنٹ ہونا چاہیے ہے نا تو اس سے بھی جو پاور کا کوسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا ہے نا تو یہ تھا ہمارا اوڈہ کے بارے میں اجل ڈسکوم اسیورنس یوزنہ دھیان رکھیے گا جو ڈسکوم ہیں ان کے قرض کو کم کرنے کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے پچھتر پچیس میں نے بتایا بانڈ یشو کر دیں گے اور وہاں کی پھر ہائی لائٹ میں جو سپلا ہے ٹرانس بیشن لاؤس ہے اس کو کم کرنا ہے ڈسکوم کی قرض کو کم کرنا ہے آپریشنل ایفیشنسی کو بڑھانا ہے اور جو ایکیپمنٹ ہیں وہ بھی ہم کو انرجی ایفیشنٹ ڈیوز کرنا ہے تاکہ الیکٹسٹی کے لاؤس کو ہے نا کم کیا جا سکے پاور کسٹ کو کم کیا جا سکے اور اسٹیٹ کے لیے یہ اوپشنل ہے والینٹری ہے ان کی مرجی کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کو جوئن کریں اتبا نہیں کریں چلیے آگے چلتے ہیں آگے نیوز توریال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروڈیکٹ کے بارے میں ہے تو دھیان رکھیے گا توریال ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروڈیکٹ ہے اس سے ہم ساٹھ میگا وارٹ کا الیکٹسٹی جنریشن کرنے والے ہیں یہ توریال ریبر کی اوپر بیسڈ ہے اس لیے اس کا نام توریال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروڈیکٹ ہے اور یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ میجورم میں بیسڈ ہے اور اس پروڈیکٹ کے تروں جو الیکٹسٹی جنریٹ ہوگی وہ اسی ہوم سٹیٹ کو دے دی جائے گی مطلب میجورم کو دے دی جائے گی تو اس سے وہاں پہ 24x7 affordable clean power مل جائے گی سبھی لوگوں کے لیے جو توریال ریبر ہے وہ باراک ریبر کی اٹریبیوٹری ہے تو دھیان رکھیے گا باراک ریبر تین اسٹیٹ میں سے فلو ہوتی ہے آپ کے میجورم میں جنریٹ ہوتی ہے پھر یہ منیپور میں فلو ہوتی ہے اور اس کے بعد اسم سے ہوتے ہوئے یہ بنگلہ دیس میں چلے جاتی ہے سرما میگنا ریبر سسٹم کا یہ پارٹ ہے دھیان رکھیے گا باراک ریبر کے اوپر بھی کوششن پوچھا جا چکا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے توریال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ میجورم میں بیس دے یہ بات دھیان رکھیے گا اور توریال اور باراک ریبر کے بارے میں بھی دھیان رکھیے گا توریال ریبر باراک ریبر کی اٹریبیوٹری ہے ہے نا چلیے آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن چلیے دیکھ لیتے ہیں آج ہم مینسٹری پاور کی سکیم ڈسکس کی سب سے پہلے ہم نے اسٹریٹ لائٹنگ نیشنل پروگرام کے بارے میں بات کی جس میں میں نے بتایا کہ گورنمنٹ جو کنونشنل اسٹریٹ لائٹ ہیں ان کو دوزار انیس تک ان سبی کو ہٹا کے انرجی ایفیشنٹ لائٹ لانے کا سوچ رہی ہے یہ جو پروگرام ہے یہ ای ای ایس ایل انرجی ایفیشنٹ سرویس لیمیٹیٹ کے دورہ ان میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے آگے صوبہ کی سکیم کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس کا مطلب تھا پردان منطری سہج بجلی ہر گھر یوجنا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سبھی جو ہاؤس ہولڈ ہوں گے ان کو فری الیکٹسٹی سپلائی کی جائے گی جو کی سوشو ایکونومک کاسک سینسس کے بس پہ سیلیکٹ کیے جائیں گے جو ہاؤس ہولڈ اور جو فیملی ایس ای سی 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 کے تحت کور نہیں ہوں گے انہیں پانچ سو روپے میں الیکٹسٹی سپلائی کی جائے گی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ایکوپمنٹ نے ٹرانسپورمر وائر میٹر ان پہ بھی سبسیڈی دی جائے گی اور یہ جو اسکیم ہے یہ رورل الیکٹریفیکیشن کورپوریشن لیمیٹیٹ کے دورہ ایمپلیمنٹ کی جائے گی اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی دین دیال اپادیہ گرام جوتی یوجنا کے بارے میں اس میں دوزار بائیس تک چوبیس گھنٹے ساتوں دن ان انٹرپٹیڈ الیکٹریفیکیشن سپلائی کی بات کی گئی تھی اس میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیشن لیبل کو جو نیڈورک تھا اس کو اسٹرونگ کرنا تھا تاکہ پاور لاؤس کم سے کم ہو اس میں ہم نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ جو رورل ہاؤس ہولڈ اور اگری کلچر کے لیے جو الیکٹریفیکیشن سپلائی ہوتی ہے اس کے فیڈر سیپریٹ کیے جائیں گے اس میں مائنر لیبل پہ بھی میٹرنگ کی بات کی گئی تھی تاکہ الیکٹریسٹی سپلائی کو کنٹینیو رکھا جا سکے اس کے بعد ہم نے اجالہ اسکیم کے بارے میں بات کی تھی جس کا فل فرم تا انت جوتی بائی افورڈیول ایل ایڈی فور آل اس میں ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ ایفیشن لائٹنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ایل ایڈی بلو ہیں ان کے یوز کو پرموٹ کر رہی ہے یہ جو اسکیم ہے یہ اینرجی ایفیشن سی سرویس لیمیٹیڈ ای ای ایس ایل کے دورہ ایمپلیمنٹ کی جائے گی اس کے بعد ہم نے ساتھی اسکیم کے بارے میں بات کی تھی جس کا فل فرم تھا سسٹینیبل اینڈ ایسلیریٹڈ اڈاپشن آف ایفیشن ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ اسمال انڈسٹری میں نے بات کی تھی کہ جو اسمال اور میڈیم پاورلوم یونٹ ہیں ان کے لیے جو آپ کی ای 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 ایس ایل ہے یہ پاورلوم موٹر ریپیئر کٹ ان کو بلکوانٹیٹی میں اسٹور کرے گی ہے نا اور جو اسمال اور میڈیم پاورلوم یونٹ ہیں ان کو پروائٹ کر دے گی تاکی جو ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ہے وہ ان چھوٹی یونٹ کے پاس پہنچ جائیں تاکی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کو بڑا مل سکے ہم نے بات کی تھی کہ منسٹری آف پاور اور منسٹری آف ٹیکسٹائل کا یہ جوائنٹ کچھ ہے اس کی بات ہم نے بات کی تھی اوڈے سکیم کے بارے میں جس میں میں نے بتایا تھا کی جو ڈسکوام ہیں وہ کرجوب ہیں چلا نئی ہیں تو یہ ان کے لئے پیکیج تھا جس میں ہم نہیں بابت کی تھی ہمیں پارسینٹ جو دونز کام کا کرج ہے اس کے لئے بانڈیور کریں گے اور جو ٹرینٹی فائب پارسینٹ ہے وہ جو ڈسکوام میں وہ خود سے بانڈ یشود کریں گے اس کی دولہ بھی باتzas tertی تھی کہ اس میں ہم ٹرانس میشن لوز کو کم کرنا ہے انرجی ایفیشنٹ ایکٹیوپنٹ کا یوز کرنا ہے ہے نا اور سب سے لاسٹ میں آج ہم نے بات کی توریال ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے جو میں نے بتایا تھا توریال ریور پر بیزڈ ہے جو کی میزو رام میں ہے اور اس میں ہم ساٹھ میگا وارٹ کی لیکٹسٹی پروڈیوس کرنے والے ہیں ہم نے براک ریور کی بات کی تھی توریال ریور جس کی ایک جو کی تین سٹیٹ میں فلو کرتی ہے آسام منیپور اینڈ میجو رام تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن فلال کے لیے اتنا ہی تھینکیو تھینکیو ویری مچ